مہر کے رمضان کو رمضان کی طرح بڑھائیں روزے کو روزے کی طرح رکھیں ترابی کو ترابی کی طرح پڑھیں ہمیں نہیں مانتو آپ کیاں ترابی کیسے پڑھی جاتی اگر بعض جبوں پر تو ایسا لگتا ہے اللہ محفوظ رکھے ایسا لگتا ہے ترابی بوجھے کسی طرح جلدی جلدی بیش رکھا تو بعض دوستوں نے تو مسئلہ آسان کر لیا اپنے لئے بیش وارڈ کر لیا کھو سکتا ہے کسی دن وہ آٹھ بیو تھک ہو جائے ہاں ہم نے سنا ہے باقیوں نے کہا آٹھ بی تو انہوں نے بورے میں نے تھوڑی پڑھی تین دل پڑھی دیمت تین دل پڑھنے انہوں نے اس کے بعد کافی بھائی وہ تو اپنا کام سکتے لیکن جو بیشاری سنت کے مطابق صحابہ اکرام کے طریقے کے مطابق صحابہ اکرام نے جو کام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کے گیا صحابہ اکرام نے بیش پڑھی یعنی حضور سے سیکھ کر پڑھی تو جو بیش پڑھتے ہیں بہت سی لوگوں پر ایسا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے بوجھتا ہے جلدی جلدی پڑھو ایک زمانے میں یہ آج اس رمضان سے پہلے جمعے میں اپنی مسجد میں اعلان کرتا تھا بھائی اس مسجد میں تراویح میں نماز پڑھی جائے گی کیا بھائی ہے نہیں نماز پڑھی جائے گی جن لوگوں کو جلدی ہو وہ کسی اور مسجد چلے جائیں امام صاحب سے یوں نہ کہیں امام صاحب ذرا کوئی جلدی کیجئے ذرا جلدی نماز ختم کیجئے کوئی صاحب امام صاحب سے یہ ترخواست نہ کریں جن صاحب کو اس کی خواہش ہو میری ترخواست دے کہ وہ کسی اور مسجد میں چلے جائے شہر میں بہت ساری مسجدیں ہیں یہاں تراویح میں بھی نماز پڑھی جائے گی اب اپنی اپنی مسجدوں میں تیکھ کرو تو انشاءاللہ ہمارے ہاں ترامینیں نماز پڑھی جائے گی اتمنان سے رکو اتمنان سے سجدہ اتمنان سے تلاوت قرآن بھی اتمنان سے پڑھا جائے گا آدھا گندہ زیادہ لگ جائے گا کیا نقصانیں جس اللہ نے ساری نعمتیں عطا فرمائیں اس اللہ کے نام پر لگے گا رمضان کا تو مہینہ ہی لبادت کے لئے تو اللہ نے توفیم عطا فرمائے کہ ہم رمضان کو رمضان کی طرح گزاریں اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم شعبان میں اپنی ربادتیں بڑھائیں بڑھائیں گے نا انشاءاللہ کب سے شروع کریں گے آج سے آج سے انشاءاللہ تحجن کی با بنی کون کون اللہ تو آپ اتنے لوگ کر لیں گے نا انشاءاللہ بھی تو وفرت ہو جائے کام بن جائے تو کوئی یہ کمیشن کا بینس ہے جو کسی کو دین کی بات سکاتا ہے اللہ کے لئے وہ حقیقت میں کمیشن کا بینس کرتا ہے آپ جتہ کریں گے کمیشن ملے گا انشاءاللہ اور پھر آپ کو دیکھ کر آپ کے بچے کریں گے آپ کو کمیشن ملے گا آپ کو دیکھ کر دوسرے کریں گے آپ کے سمجھانے سے دوسرے انشاءاللہ دین پر آئیں گے مسجد سے جڑیں گے اللہ سے جڑیں گے آپ کو کمیشن ملے گا دنیا میں لوگ دنیا کا کام کمیشن کے لیے کرتے ہیں تو لوگ جلد کا کاروبار کمیشن کے لیے کرتے ہیں